اگر آپ کو پخانہ کرتے ہوئے جلن یا درد ہے یا اس کے ساتھ آپ کو معمولی سا خون آ رہا ہے تو یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی وجہ سے آگاہ کروں گا کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے اور آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے اور میں اس کی عدویات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے استعمال سے آپ محض چند دنوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور پخانے کی جگہ کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں پخانہ کرتے ہوئے اگر آپ کو درد ہو رہا ہے یا آپ کو جلن اور تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کو پخانے کی جگہ پہ زخم کے باعث ہو رہا ہو جسے ہم اپنی زمان میں فشر کہتے ہیں پخانے کی جگہ حساس ہوتی ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا زخم بھی انتہائی درست کا باعث ہوتا ہے عموماً یہ درد پخانہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور کچھ مریضوں میں یہ چند منٹ جبکہ کچھ میں گھنٹوں تک رہتا ہے درد کی رہا اقصر مریضوں میں جو دوسری علامت ہوتی ہے فشر کی وہ ہے بلیڈنگ یعنگ کون کا آنا اور عموماً جو فشر میں خون آتا ہے وہ بہت تھوڑا یا اکثر پخانے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے یا پھر اگر کوئی ٹیشو استعمال کرتا ہے تو خون ٹیشو پہ آتا ہے یا فنگر پہ آتا ہے یہاں پہ ذکر کرنا نہائی ضروری ہے کہ اگر آپ کو پخانے میں خون آ رہا ہے مگر آپ کو درد نہیں ہے تو ایسا بغا سیڈ کے باعث ہو سکتا ہے جس میں بینلس بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی درد نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب مریض کو موکے بہار کی جانے باتیں ہیں اس پرابلم کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے کہ کیا کنڈیشن ہے اس کا علاج کیا ہے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود دیڈیو کو ضرور دیکھئے فشر کی مزید بات کروں تو اس بیماری کی جو وجہ ہے وہ زیادہ تر مریضوں میں قبض ہیں اور جب کسی مریض کو سخت پخانہ آتا ہے تو یہ پخانے کی جوگہ پھر ٹرکڑ کا باعث ہوتا ہے جاتا ہے اور اس کی علاوہ مریض جنہیں مسلسل موشنز ہوں ایسے مریضوں میں بھی بار بار پوٹی آنے کے باعث پخانے کی جوگہ پہ زخم ہو جاتا ہے ایک اور کون وجہ ہے جس کے باعث یہ زخم ہو سکتا ہے وہ ہے بچے کی پیدائی خاص طور پر نورمل ڈیلیوری کے بعد ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ جنسی تعلق کے باعث اور جنسی تعلق کے بعد ہونے والی جنسی بیماریوں کے باعث بھی یہاں پہ زخم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف آتوں کی بیماریاں جیسے کہ کرانز ڈیزیز، انفلیمیٹری باور ڈیزیز اس کے باعث بھی یہاں پہ زخم ہو سکتا ہے اور انکومن مگر ممکنہ وجہ اس کی کینسر بھی ہے ایک کومن پریزنٹیشن جس کے ساتھ عمومن مریض آتے ہیں کہ ان کو پخانے کی جوگہ پہ درد کے ساتھ ساتھ دانا بھی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ دانا ایک ایزا پروٹیکٹیف فینومنہ کی طور پر کام کرتا ہے اور فشر کی زخم کو بگڑنے سے اور مزید بڑھنے سے بچاتا ہے اس دانے کو ہم سنٹینل پائی کہتے ہیں اور یہ عمومن سیڈز بات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس بیماری کی تشخیص میں جو چیزیں مدد دیتی ہیں ان میں نمبر ایک اس کی علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں اور اگر ایسی ہی علامات آپ کو ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو فشر کی کمپلین ہو اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو اپنے علامات بتائیں اور ڈاکٹر آپ کے معاینے کے بعد آپ کو کنفرم کرے کہ آپ کو فشر کی تکلیف ہے یا نہیں اس کے علاوہ اون مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تکلیف کی تشخیص کے لئے کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے اور اس کا جو ڈائیگناؤسز ہے وہ کلنیکل ہے یعنی ڈاکٹر جو آپ کو دیکھتا ہے تب ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے یہ رہی اس تکلیف کا علاج نہایت آسان ہے اور نوے فیصد لوگ جو اس تکلیف کا شکار ہیں وہ محض دس سے پندرہ دن کے علاج سے ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس پیشل کے باعث مریض کے پکھانے کی جگہ پہ مسکل اسپازم ہوتا ہے یعنی کھچا ہوتا ہے جس کے علاج کے لئے مریض کو درد کی اور پٹکوں کو نرم کرنے کی اتویاد دی جاتی ہیں جن میں ٹابلٹ افینرڈین سٹریٹ برس پینسٹرمون یا نائکلوران شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ مریض کو دو کریمز دی جاتی ہیں جن میں عمومی طور پر لیکنوکین جل جو کے ٹو پرشنٹ میں آتی ہے اور زیرو پوائنٹ ٹو پرشنٹ میں جی ٹی این جو آتی ہے وہ شامل ہوتی ہیں جنہیں دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے یہ گرینز اس جگہ پہ درد کو کم کرتی ہیں اور زخم کی جگہ پہ کون کی روانی کو بڑھاتی ہے جس سے زخم جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے گرینز کے استعمال کا صحیح طریقہ جاننے کیلئے کہ ان کو آپ نے کیسے لگانا ہے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجودی کو ضرور دکھئے اس کے علاوہ مریض کو صبح شام دین گرم پانے میں بیٹھنے کی ہدایت کی جاتی ہے جسے ہم سٹس بات کہتے ہیں اور چونکہ فشل کی اہم وجہ کمس ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تو کبس کے لیے مریض کو زیادہ پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے اور کبس کا صرف استعمال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے جسے کہ صرف کرافن ان عدویات کے علاوہ کچھ ایسے طریقے یا ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے فشل یا حادت کے مسئلے کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں جس کا لنک ابھی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اور اگر آپ ان طریقوں کو یا ان عدویات کو جو میں نے بتائی ہے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ جلد اور مکمل طور پر ٹھیک ہو پائیں گے کچھ مریض اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہو پاتے اور ایسے مریضوں کو پھر سم سرجری کا مشکلہ دیتے ہیں اور ایسے مریضوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ تمام تر اپنی کوششیں کر چکے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو وہ کون اسی وجوہات ہیں جن کے باعث ہم یہ سرجری کرتے ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے ابھی میرے اس جاننے بزر آنے والے تھمدل پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود کو ضرور دیکھئے اگر آپ فشل کے حوالے سے مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپونٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا پونٹک نمبر ہے آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اکبال اللہ حافظ